کہ پوروی اتر پردیس کہ اس کسی نگر میں بھگوان بودھ کی مہا پر نیروان ستھلی ہے پوری دنیا کے اندر جب بھی میتری اور کنونہ کی بات آتی ہے تو بھگوان بودھ کا اسمرن بسو مانوتا سدیو کرتا ہے اور پردھان منتری جی نے یہی بات تو کہی تھی یوین میں کہ دنیا نے ید دیا ہوگا لیکن بھارت نے دنیا کو بدھ دیا ہے تو جب بدھ کی بات کرتے ہیں تو اتر پردیس اور بھارت کا اس اندیس دیس کے کونے کونے میں جاتا ہے بھگوان بودھ سے جڑے وے سوادھک اسطل اتر پردیس میں ہم سب کا گورو ہے چائیوہ بھگوان بودھ کی رازدھانی کپل وستو بھگوان بودھ نے پہلا اتر دیس جس دردی پر دیا تھا اور سارنات سب سے ادھک چاتر ماس جس دھرتی پر بھگوان بودھ نے بیتیت کیے سرابستی سب سے ادھک کتھا سروان اور ستسنگ کا لاب جس دھرتی کو پرابت ہوا وہا کوسامبی اور ساتھ ساتھ سنکیسہ اور مہاپ نیربان ستھلی کسی نگر بھی اتر پردیس میں ہے یہ ہم سب کا سو بھگ ہے کہ پردھان منتری بننے کے ساتھ ہی پردھان منتری جی نے بودھ سرکٹ کی اس پرکلپنا کو ساکار کرنا پرارم کر دیا تھا اور آج اس کا پیڑنام ہے کہ بہت سرکٹ سے نہ کیول سڑک مارگ سے بلکہ اب وائیو مارگ سے نہ کیول دیش کی بلکہ انتراستی اڑانوں کا سنچالن آج سے پرارم ہو چکا ہے میں اس اوثر پر پوروی اتر پردیس کے ایک کونے میں یعنی اتر پردیس کے ایک دم ایک کونے پر استحت کسی نگر جنپت کے اس انتراستی ہے ہوای اڈے کے لوکارپن کے لئے آج یہاں پر پدھارے آدھنی پردھان منتری جی کا اتر پردیس کی جنتہ کی اور سے ہردے سے عوی نندن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں مجھے بتاتے ہوئے تینت گوروک کے انہوتی ہو رہی ہے کہ انیس سو سینٹالیس سے لے کر کے دو ہزار چودہ تک اتر پردیس میں کیول دو ائرپورٹ فنکسنل تھے ایک پردیس کی رازدھانی لکھنوں اور دوسرا وارانسی کا ائرپورٹ اتر پردیس کی کنیکٹیوٹی اس سمیں ماتر پندرہ سے سولہ ستھانوں کے لئے تھی اور آج مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے کہ پردھان منتری جی کے کرکملوں سے جس ائرپورٹ کا لوکارپن کچھ ہی دیر میں ہونے جا رہا ہے یا پردیس کا نوہا ائرپورٹ ہے جو فنکسنل ہونے جا رہا ہے پوری طرح فنکسنل ہونے جا رہا ہے اتر پردیس اس کے ساتھ ہی پچتر گنتبے اسثانوں پر وائیو سیوہ کے ساتھ سیدھے جڑ جائے گا اور اڑان یوجنا کے انترکت جلاب ہوای چپل پہننے والا بھی ہوای جاج کی یاترہ کر سکتا ہے اس پر کلپنا کو ساکار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جب اتر پردیس کے اندر ائر کنیکٹیوٹی ہر ایک سہر کے ساتھ جڑی ہے اور یہ ائر کنیکٹیوٹی کیول وائیو سیوہ کے ساتھ ایک ستان کو دوسرے ستان کو جوڑنے کا مادیم نہیں بنا ہے بکاس کی دھیر ساری یوجناوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے آ رہی ہے بکاس کی ایک نئی اڑان کے ساتھ آ رہی ہے کسی نگار اتر پردیس کا تیسرا انتراشتی ہوای اڑا ہے اور ورطمان میں اتر پردیس گیارہ نئے ائرپورٹ پر کارے کر رہا ہے جس میں دو انتراشتی ائرپورٹ ایک ایودھیا میں انتراشتی ائرپورٹ کی نرمان کی کاروائی ید دستر پر آگے وڑ رہی ہے اور دوسرا گوتم بدنگر میں نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ کی نرمان کی کاروائی بھی ید دستر پر آگے وڑ رہی ہے اتر پردیس دیس کے اندر ائر کنیکٹیوٹی کی دستے ایک بہترین استطیق میں آگے وڑھا ہے آدھنی پردھان منطری جی کے مارک درسن میں یہاں نہ کیول ہمیں اتر پردیس کے وقاس کو بلکی پریٹن سویدہوں کو آگے وڑھانے کے لئے اور اس کے مادیم سے روجگار کی سنبھامناوں کو وکسٹ کرنے کا بھی ہمارے لئے ایک سسکت مادیم بنا ہے آج اب تدھاگت بودھ کی اس دھرتی پر پردھان منطری موڈی جی کا آگمن ہوا ہے یہاں کسینگر کا ائرپورٹ نہ کیول اتر پردیس کی دستے بلکی پسیم اتر بحار اور نیپال کی دستے بھی اتینتو مہتوپون ائرپورٹ سابط ہوگا آج کے اس اوسر پر میں ایک بار پھر سے سرط پونی ماں کے اس پاون اوسر پر مہرسی بالمی کی کے اس پاون جینتی کے اوسر پر اوی دھم دیوست کے اس پاون پر اوپر جب یہاں انتراشٹی ائرپورٹ راشت کو سمرپت کرنے کے لئے سویم آدنے پردھان منطری جی یہاں پر پست ہوئے ہیں میں اتر بردیس کے ناغریکوں کی اور سے ان کا حردے سے آبھار بیکت کرتے ہوئے حردے سے عوینندن اور سواغت کرتا ہوں دھنیباد جائے